جل فکر مان میری جان میری جان جل فکر مان میری جان میری جان اگزام آیا اور اس کی لائف میں اس کی ہم چرچہ کریں گے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کئی ایسے گیت ہیں جس کی ہم آج چرچہ کریں نظروں کی سانس ہے نظروں کی سانس ہے دوستو کئی ایسے گیت تھے جس میں محمد رفی صاحب کو دیئے دل جوا ہے دل جوا ہے دل دنیا میں دوستو محمد رفی صاحب کے کہیں ایسے گیت تھے جو شیشی کپور صاحب دے بچن کی فیلموں میں بھی رہے لیکن گریٹ سنگرز محمد رفی صاحب جو سو لیکن محمد رفی صاحب کی یہ ریشی می زلفیں شربتیں آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی دوستو لکش مکان پیارے لال کی فلموں کی تو ہم نے بات کر لی اور راجش خمنا پہ بھی اس کی آواز چھا سکتے ہیں اس کو سپر سٹارز بنایا لیکن چورتر کی ایک فلم کی ہم بات کرتے ہیں جس کی ایس روحیلز کی ہم بات کرتے ہیں جو اس زمانے میں جو لیرہ مجموع ایک فلم تھی جو پریمیو کی کیونکہ لوگ تنگ آچوکے تھے اور چورتر کی ایک ایسی فلم ایس روحیل کیلئے ایک ایسی گھٹنائک تھی جس میں پریمیو کیلئے لوگرز کیلئے جو اس کے دل کو اثر کرنے کیلئے جو محبت کی فلموں کو جو ہے کیونکہ رومانٹیکل دور شروع چوکتا تھا جس میں راجش خمنا اور فسٹ اوپر سٹارز اور اس کے علاوہ شوردہ کا چرچہ تھا اور جس میں اس کی یودنگ اور کئی اور ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں محمد رفی صاحب کی گیتوں کی دوستو محمد رفی صاحب کیلئے یہ بہت بڑا چیلنگ تھا اور یہ اس کی عمر پچاس سال تھی اور یہ ایک ایسی فلم تھی جس میں پریمیو پہ محبت کرنے والوں پہ اور ان کی دلوں میں اثر کرنے کیلئے اور محبت کرنے والے جوڑوں کیلئے اور جو اس وقت پریت کا ایک نیا دور تھا جو آوازوں کو دوبالہ کیا گیا لیکن دوستو ہم بات کر رہے ہیں لیلہ مجمو فلم کی جس میں ایک آشک پہ ایک لورس پہ فلم ہے جس میں درد بھرے گیت ہیں مد محمد صاحب نے اور کہیں کلکاروں نے یہ سوچا کہ یہ گیت سنگیت جو ہے صرف اور صرف محمد رفی کو دیں گے اور اس پہ بائی سال کے ششی کپورز کو محمد صاحب یہ فلم دیں گے اور اس کے گیت جو لکھیں گے صرف اور صرف صاحب لدھیانی لکھیں گے اور اس کے اندر جتنے کتنے گیت ہیں یہ میں اس کی پہلے بھی ویڈیو دے چکا ہوں اور یہ سارے گیت جو ہے صاحب لدھیانی نے لکھے اور کیونکہ اس کے اندر جو پریمیو کی درد ہے پیار ہے اور پریت ہے لوہ ہے اور جو محبت کی اتحاس ہے دوستو یہاں پہ ہم گیت کی بات کر رہیں This was the great challenge for us محمد رفی محمد رفی صاحب کی پچاس پچپن سال کے عمر اس میں یہ گیت گانا اور پھر یوں یوت کے لیے اس کی ایکسپریشن اس کی ششک و پور پہ آواز کو پورا اترنا محمد رفی صاحب کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا اور بہت مشکل اس کا حصہ very difficult force محمد رفی صاحب لیکن دوستو محمد رفی صاحب نے ایسی آواز اس گیت کے اندر نکالی اور یہ گیت جتنے کتنے اس پلم کے اندر صاحب لدھیانی نے لکھے اور دوستو اس کی آپ ریسرچ کر سکتے تلخیاں اور پرچھائیاں اس کی جو بکس ہیں اس میں بھی اس کی کئی آپ کو سرکیاں نظر آئیں گی لیکن صاحب کی اور بھی کئی اسپریوڈیشنز ہیں دوستو ہم بات کرتے ہیں گیت کی تو دوستو یہ گیت جو اس وقت محمد رفی صاحب نے پچاس سال کے عمر میں گایا اور سکائی پریمیو نے اس کو پسند کیا میں تیرے در پہ آیا ہوں میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا میں تیرے در پہ آیا ہوں دوستو یہ گیت جو سائن کا لکھ ہوا تھا اور یہ بالکل فٹ بیٹھا اور شیشی کپور کو لوگوں نے سائن کیا اور کئی ڈریکٹر نے اس وقت جو اس کوئی فلموں کی جو چرچہ ہوتی تھی اور شیشی کپور this was a very good for the making to super hit films industry the names of شیشی کپور and the fit voice of محمد رفی صاحب کی جو پچاس سال کی عمرت کا جو گیت بائیس سال کے لڑکے پہ اتھارت ہے دوستو یہ ایک عاشق اور ایک پریمیو پہ جو اس کی گیت ہیں لیکن دوستو اس کی چرچہ ایک اور ہم کرتے ہیں کہ لطا کی بھی اس پر آواز فٹ بیٹھی اور وہ گیت جو سائر نے لکھے تھے اور اس کے اندر جو در تھا آبری تکا تو اس گیت کے اندر انہوں نے کہی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو میرے دیوانے کو نہ ستا رگو دوستو یہ دیوانوں کو جو لوگ پتھر مارتے ہیں کئی غالب نے بھی کہا تھا جو سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا کئی شاعروں نے صد خیف کے مجموع کا قدم اٹھ نہیں سکتا یہ کئی لیلہ اور مجموع پہ جو اس کی گیت اور کئی ایسی پریمیو کی جو فلمیں ہیں اس کی کئی گیت پہ سائر نے اپنے درد کو اور اس گیت کے اندر جو عاشقوں کو پتھر مارتے ہیں لیکن میبوک کا اپنے عاشق کے لیے ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے میبوک کے دل میں محبت ہوتی اور وہ گیت جس کو لتا نگایا اور اس کی محبت ساری دنیا کی نفرت اور میبوک کی محبت اور یہ ایک ایسا سین جو گلی کی عاشقہ اور میبوک کا ان کی تڑپ اور ان کی سچی محبت کو دکھائے گیا یہ جو ساہر نے لکھے گیت دوستو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آج کی اس کھٹنایک پہ اتنی سٹوریز پہ اتنی گیت سنگیت کی جو ہم نے لٹریچر پشکے تینک فور واشنگ